شیمپو کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ضرور پڑے گی ریٹھا کی ریٹھا ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ایک نیچرل سوپ ہے یہ ہمارے سکیلپ سے گندگی کو پوری طرح سے باہر نکال دیتا ہے اگر کسی کو جوہوں کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو ریٹھا سے یہ پرابلم پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے یہاں ریٹھا سے میں نے سیڈز کو الگ کر لیا اور ریٹھا کو رد دیا ایک سالی شیکہ کائی ہمارے بالوں کو نیچرلی شائن دیتا ہے سکیلپ کو پوری طرح سے کلین کر دیتا ہے بالوں کو بہت زیادہ سوفٹ بناتا ہے اور ڈینڈرف کی پرابلم سے بھی چھوٹکارا دلاتا ہے تو شیکہ کائی اور ریٹھا ان دونوں کو ملا کر کے ہم ان کا ایک پاوڈر تیار کر لیں گے پیستے وقت ان سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر پورا مہ گیا ہو تو یہاں پر اس کا پاوڈر تیار ہو چکا ہے اب اسے ہمیں چھاننا ہے تو آپ چاہے تو چھلنے سے چھان لیجئے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دانے کافی موٹے ہیں بالوں میں جب ہم اسے لگائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا تو اسے آپ کپڑ چھان کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی کپڑا سوٹی کا لے لے یا پھر کوئی دوپڑتا وگر اگر آپ کے پاس ہے پرانا تو اس میں اسے چھان لے بہت ہی مہین پاوڈر آپ کو اس کا مل جائے گا یہ دونوں پاوڈر ہی کافی ہیں آپ کے بالوں میں بہت سارے بینیفٹس پہنچانے کے لیے اب یہاں پر یہ بالکل تیار ہے آپ چاہے تو صرف اور صرف اسے کے ساتھ اپنے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے ریزالٹس ملیں گے لیکن ہم اس میں ملائیں گے دو اور چیزیں جس میں سے ایک ہے آملہ پاوڈر اور دوسرا ہے ملتانی مٹی جن کے بعد بہت جلدی سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کے لئے آملہ پاوڈر بہت اچھا ہے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اور ملتانی مٹی آپ کے بالوں کو صاف کرتی ہے جڑوں کو بلکل کلین کر دیتی ہے تو ان سبھی پاوڈر کو ایک ساتھ ملا کر کے آپ کہیں بھی اچھی جگہ میں سٹور کر لیں اور جتنی ضرورت ہے اتنا آپ لیں شامپو کرنے کے لئے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک سے ڈیر چمچ ہی کافی ہوتا ہے باقی آپ کے بالوں کی لمبائی کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اب اس پاوڈر میں آپ کو ملانا ہے پانی اچھی طرح سے جب آپ اسے گھولیں گے تو اس میں جھاگ بننا شروع ہو جائے گا جو کی ریتہ کی وجہ سے ہے مارکٹ میں جو کیمیکل والے شامپو ملتے ہیں جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ریتہ ہے اس میں صرف نام مطر ہی ریتہ ڈالا ہوتا ہے مطلب ریتہ کا نام لے کر کافی زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں تو جب ہم ڈیریکلی ریتہ لے سکتے ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہے تو ہم انڈائریکٹ سورس کیوں اپنا ہم ڈیریکلی نیچرل ریتہ اپنے بالوں میں استعمال کریں گے اور اس کے بھر پور فائدے لیں گے ریتہ ہمارے بالوں کے لیے ایک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ کا ایچی سکیلپ ہے آپ کو ڈینڈرف بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کی پرابلم آپ کو ہو رہی ہے تو ان سب سے ریتہ آپ کو پوری طرح سے چھٹکارہ دلائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے پاورڈر چھان لیا تھا اس کے بعد جو بچا ہوتا تھا اسے بھی میں نے نہیں فیکا اسے فانی میں بھیگو دیا آدھے گھنٹے کے لیے اور بس اسے بھی میں اب اپنے بالوں میں استعمال کرنے والی ہوں کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں بہت گنکاری ہیں ان کا مہتوہ سمجھئے ان کا استعمال کر کے دیکھئے یہ صرف آپ کے بالوں کو بہت ساری پرابلم سے بچائے گا ہی نہیں آپ کے بالوں کو بہتر بنائے گا کیونکہ یہ انٹی فنگل بھی ہے تو اس سے آپ کو ڈینرف اور جوہ کی پرابلم بھی نہیں ہوگی آپ کے سکیلپ میں اگر کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے اس سے بھی بچ ہو گیا آپ کے بال سمجھ سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اس سے آپ کو آرام ملے گا آپ کے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں تو جھاگ ہی چاہیے تو آپ کوئی بھی مائل شیمپو اچھا سا یا بچوں والوں جو شیمپو آتا ہے بیبی شیمپو وہ اس شیمپو میں مکس کر لیں جو بھی آپ نے گھر پہ بنایا ہے آملا ریتھا والا مکس کریں اور اپنے بالوں میں لگائیں آپ کو بہت اچھے ریزولٹس ملیں گے مطلب یہ بلکل میڈیسن کے طرح کام کرے گا آپ کے بالوں میں آپ کی بالوں سے جروری پروبلمز کو یہ دور کرے گا آپ کے بالوں کو بہتر بناتے چلا جائے گا شیمپو جو آپ مارکٹ والا یوز کرتے ہو اسے آپ ہفتے میں ایک بار یوز کرتے ہو لیکن اسے آپ روز بھی استعمال کر سکتے ہو روز نہ بھی کرنا ہو تو آپ ہفتے میں دو سے تین بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں سے گندگی کو پوری طرح سے نکال دے گا اس شیمپو کو بنا کر کے آپ لگ بھگ سال بھر تک رکھ سکتے ہیں مارکٹ میں جو کیمیکل والے شیمپو ملتے ہیں اس کے مقابلے یہ کافی زیادہ کفائیتی اور فائدے مند ہے کیمیکل والے شیمپو استعمال کرنے سے ہمارے بالوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے یہ شیمپو آپ کو بچائے گا آپ کے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے بال کالے گھنے لمبے اور چمکدار دکھیں گے موسیقی